جی ایک اور ریزن ہے جس کی وجہ سے جانور ہمیں ایک دم سے اچھے لگنے لگتے ہیں کبھی کبھی پیارے بھی لگنے لگتے ہیں کبھی خوبصورت بھی لگتے ہیں لیکن بارالو وہ اچھے ضرور لگتے ہیں we consider some animals beautiful because their behavior choices or attitudes match ours کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جانور اپنی کسی فطرت کی وجہ سے یا ویسے ہی شرارتیں کرنے کے لیے یا ویسے ہی کوئی ایسا ان کا behavior ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنے attitudes کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ انسانوں کی طرح بیہیف کریں بالکل انسانوں کی شاید وہ نکلے نہ بھی ہوتارے ہوں جیسے ہم توتے کو ٹرین کرتے ہیں وہ ہماری نکل ہوتارے ہماری طرح کی واس نکالیں اس طرح نہ بھی ہو اپنی فطرت میں بھی وہ ایسے کریں تو کئی دفعہ جانور چونکہ ہمیں ایک دم اپنے جیسے لگنے لگتے ہیں تو ایک دم سے ہمیں ان پر بڑا پیار آتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ جیسے اب یہ ماں اور بچے کا تعلق ہے کیا وہ تنگ کرے جا رہے کرے جا رہے تو اس تکی چیز سے ایک دم چونکہ ہمیں اپنی چیز زیادہ آجاتی ہے اس لیے ہمیں اس قسم کا بیہیوئر بھی جب ہم دیکھتے ہیں جانوروں کا تو ایک دم سے وہ پیارے لگنے لگتے ہیں اب چاہے یہ جانور خوبصورت ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کا ایٹیٹوڈ ان کی حرکتیں آپ کو اچھی لگتے ہیں دل خوش ہوتا ہے دل کو سکون ہوتا ہے ایک دم کنیکشن فیل ہوتا ہے تو کبھی کم کبھی زیادہ لیکن بہرحال جو بھی چیز آپ کے دل کو خوش کرے اس کو آپ کہتے ہو کہ وہ پلیزنٹ ہے وہ آپ کو خوشی دے رہی ہے اس کو خوبصورت کنسڈر کریں گے اس والی تصویر اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ایسے اب یہ خاص طور پر یہ تصویر دیکھیں بلکہ جیسے آپ کے اپنے بچے آپ کے ساتھ لاد کرتے ہیں اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ماں یا باپ جس کے اوپر بھی وہ چڑکے کندے پر چڑکے بیٹھے ہیں وہ بس ان کا اپنا غلام ہے اور فل کانفیڈنس ہوتا ہے ان میں تو یہ بھی دیکھیں یہ بلکل ہی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی انسان کا بچہ ہے تو چونکہ یہ ریزنبلنس ہم فیل کرتے ہیں اس کے بیہیوئر میں اس لیے ہمیں ایک دم پیارے لگتے ہیں یہ اب دیکھیں کس نے پورٹریٹس لیے ہیں میرا خیال ہے کہ جانوروں کے پورٹریٹ اس نے پہلے بنائے ہیں ذہن میں ان کے ہوگا کہ ایسا کوئی انسان ان کے پاس ہے اور بعد میں پھر انسان کو اسی پوز میں انہوں نے کر کے تصویر لیے ہیں اب دیکھیں کتنی مزدار قسم کی ریزنبلنس ہیں ان دونوں کی ان کے چہرے کے بیہیوئر میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو پورے چہرے سے جس طرح کا ایکسپریشن نکل رہا ہے وہ ایکسپریشن اس کے ساتھ بہت میچ کر رہے ہیں اب یہ کوئی بہت خوبصورت کتا نہیں ہے لیکن ہم بہت انٹریسٹرس کو دیکھتے ہیں بار 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 اس کی نسبت میں تو چونکہ یہ آپ کو انٹریسٹنگ لگ رہا ہے چونکہ اس کے پاس آپ کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں چاہے ویسے یہ خوبصورت ہو یا نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مزا رہا ہے اس کو دیکھیں مطلب ہم پلیز ہو رہے ہیں ہمیں انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے اب یہ دیکھیں بہت زیادہ ریزنبلنس ہے آنکھوں کی ایکسپریشن میں ناکھ کی لمبائی میں کان جس طرح اس کے باہر نکلے میں تو سمجھیں کہ جو آپ کے شکل کے دیفرنٹ فیچرز ہیں وہ مل کے جو آپ کا کیریکٹر اور موڈ بناتے ہیں اس کا ریپلیکہ انہوں نے اس پرسن میں کیا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو ایک دھم سے آپ پلیز ہوتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے انٹریسٹنگ لگتا ہے مطلب آپ بڑی دیر تک اس کو دیکھتے رہیں گے یہ دیکھنے کے لئے کہ کس کس چیز میں ان کی ریزنبلنس ہے شکریہ شکریہ شکریہ